اب ماں دی قبر دے سرانے ہیں انہیں کر کے بیٹھے اور ہاتھ ساتھی رکھے لے اور سیر ویچھ لے لیا اے سٹائل ہوں رات منہ نماز پڑھتا ہے قرآن دی تلاوت کرتا ہے روزے بھی رکھتا ہے نمازہ میں پڑھتا ہے بس میرے نال بتمیز ہو کے گل کرتا ہے اور میں نے کوئی شکایت بس تو میرا دل ٹوٹے ہوگا میرے نال بتمیز ہو کے گل کرتا ہے سنتے ہیں ماں کے دل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہمیں گر کرتا ہے میں ٹیٹل ٹو سے ان ملکوں میں بیار ہوں اب اس بات کو چالیس سال سے اوپر ہو چکے ہیں میرے رشتہ دار بھی وہاں رہتے ہیں وہاں کی معاشرت بہت کھل کے میرے سامنے ریانکوں کے سامنے آپ کے ملکوں میں لائز سٹائل اپنا فاسٹ ہے کہ آپ کے پاس رشتوں کے لیے تو وقت کہاں سے بچے آپ کے پاس اپنے بھی وقت میں ہیں آپ کے پاس زندگی کی اسیسریز ہن سے زیادہ ایک ان سندگی کو بہت مشکل میرے ایک مامو انگرن میں کہ ایسے مزدوری کرنے بہت مالدار ہو گئے بہت پیسہ دنے بھی ہیں میں جب ملنے جاتا تو ہم وہ تبلیہی جماعت میں جاتے ہیں تو میں ان کو پیتا مامو پیت پورا ٹائم دیو جدہ پتر میں ملنے فتر میں ملنے فتر میں ملنے فتر میں ملنے فتر کی ان ملپوں میں سکس بیرڈروم تھاڑے کے پاس نہیں ہوتا اچھے بڑے مالدار کے پاس ہوتا ہے اور ہاں بان بیرڈروم تھو بس ایک باتھروم کہنے گا ہے کہ سکس بیرڈروم میری ساری اولاد من چھڑکے چلی دی سمائز پیسے نو کی کا میرا ایتنا ہوتا کرو با میں سارا بند کر کے پرافرٹی کرائج دے دیتی ہے اچھو میں اتنا پیسہ آ رہا ہے میری مامی کھولی پتر کہ ملک بکھن دینے رین دینے میں بہت دیکھنی وہاں کی لائف کو جانتا ہوں کہ اب لوگ کے پاس اپنے لئے بھی وقت نہیں ہوتا بیوی کے نہیں اولاد کے نہیں ماں باپ کے نہیں کہاں سے آب وقت ہو رہا ہے ڈالگر 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 اس کی ایک ڈال ڈگے ہوئی ہے اور ہمارے نبی کا فرمان ہے جو سوا یاکے ماں باپ کی زیارت قبل اور کوئی ان سے خدمت نہ پوچھے کوئی کام نہ پوچھے صرف زیارت قبل تو سوا سے لے کر شان تک فرشتے اس کی لئے دعا کر دیں اور جو شان کو جاکے ماں باپ کی زیارت قبل اور خدمت کوئی نہ پوچھے صرف زیارت کر لے تو صبح تک فرشتے اُس کے لئے دعا کرتے رہے اور میرے اب بتا ہمارے دین میں پانچ نمازیں ہیں مرد لوگ نمازیں مسجد میں پڑھتے اور جماعت ہوتی ہیں ایک آگے آدمی کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز اور اس میں دین نمازوں میں قرآن کی اونچی دلاوت ہے اس میں عشاء کی نماز تو میرے نبی کے گھر کا دروازہ ایسے مسجد میں پھول آپ کے والدہ تو آپ چھ سال کے تھے فوت ہو تو ایک نخواب نے فرمایا اگر کبھی میری ماں صدہ ہو اور میں عشاء یعنی رات کی نماز مسلح پہ کھڑا اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر چکا ہوتا اونچی آواز میں ادھر سے آواز آتی محمد تو میں ماں کے لئے نماز توڑ دی اور میں کہتا ماں جی میں آیا سب سے بڑی عبادت اسلام میں نماز تو میرے نبی نے فرمایا میں اپنی ماں کے لئے نماز توڑ دی اور ففٹی سکس سان کے بعد آپ حج پہ جا رہے ہیں ماں کی وفات پہ چھویں یا ساتھ حج کے لئے جا رہے ہیں راستے میں ایک جگہ آپ کی والدہ فوت ویٹ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جا کے تو آپ کے ساتھ کوئی بیس پچیس ہزار لوگ تھے احرام پانچے تو اس جگہ کا نام ہے ابوبا جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اپنی ہونتنی کو پہاڑوں میں موڑ دیا نوے لوگوں نے تو پتہ نہیں بھی ادھے جا رہے ہیں ادھے ترستہ ہی کوئی نہیں لیکن پرانے انہوں پتہ کے ادھے آپ دی والدہ دی فوت سال کتنے گزر گئے ہیں چھویں جا سوشٹی سکس چھے دن بعد بندے دے آسو موڑ پہ جانتے ہیں آپ نے اپنی اوکنی نو بہایا پہاڑ دے چڑے ایبرل لا مہین شدید گرب پہاڑ دو چادرہ ہوں دیا جس لے حج جانتے ہیں سیرف نہ پرتہ نہ پپڑی سروی ننگا رو سخ کتانے پہا آپ مان دی قبر دے سرانے انہیں تھر کے بیٹھے اور خات سے چڑے کو سروی چھے دے لیا اے سٹائل ہوں نے چھوٹے بچے دا جس لے اسے لمبا روان ہوئے ہیں پھر وہ اپنے گوڑے چاہ کے تیمتھا گوڑے ہیں دے راک گرونڈا شمپن سال چھوانیا سال ففٹی سکس سال پہنے بھی مان فورت ہوئی اور آپ مان دی قبر دے سرانے اتنا روئے اتنا روئے ساری داری این لگائی جو میں آگے نکھلے سارا وہ جوڑا کپڑا آئی سارا پانی پانی ہوئی اب دا سینے تھے سارا پانی پانی کئی گھنٹے ملسنسل گھن دے تھے اور میں اس جگہ نو آم ویک ہے کچھ دو بندے نہیں رہ سکتے فہاڑے انکر اٹھے چھڑیئے ہیں جگہ آفرہ آج رات میں اپنی ماں دے گل گزار سارے سارا حجدہ حاجی پیس پنچی سزا وہ جہاں انتظام تھا وہ وہاں چلے رہے اور آپ اپنی ماں کے پاس آپ نے رات گل 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 اور صبح وہاں سے آپ نے سفر شروع کیا آپ کے ملکوں میں کتنی ماں ہیں جو اور کنتنی ہیں جو اولڈ ہاؤس میں میں نے اولڈ ہاؤنز کا بھی وزٹ کی ہے اس میں ہندووں کی سکھوں کی سینوں کی مسلمانوں کی سم مائے بیٹھیں یہ اولاد کے پاس تائمی کوئی نہیں ہے ان کا حال کشت ایک صحابی صحابی کہتے ہیں جو نبی کا ساتھ وہ مر رہا ہے تو ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا ہمارے آن اس مسلمانوں میں رواج ہے کہ ہم سو کلمہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے کونو اکھن کلمہ پڑھو کبھی میرے پڑھ پڑھے آنی جاتا ویسے بول رہے ہیں اور میرے پڑھ پڑھے آنی جاتا تو ان کی بیوی نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرا خامن عود کی حادت میں اس سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تو آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا بیٹا کو بولا لا الہ انگم کہ یا رسول اللہ میری زبان پہ نہیں آ رہا میری زبان پہ نہیں آ رہا آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ تو ان کی بیوی نے کہا ماں زندہ ہے کہ وہ نراز ہیں کہ جی نراز ہیں تو آپ نے پیغام دے گا وہ بیٹے پر چھوڑ دے دوسرے بیٹے کے پاس گھتے ان کا نام تھا علقما جن کا میں پتا کہ علقما کے ماں میں حاضر ہو جاؤں یا تو آویں گے تو سکھنے یا رسول اللہ میں آ رہا آگے فرمایا تو جب میں بیٹے سے کیا شکائد فیار رسول اللہ میرا بیٹا بہت نیک رات انہوں نے پاس پڑتا ہے قرآن دید دلاغت کرتا ہے روزیں ہی رکھتا ہے نمازہ میں پڑتا ہے بس میرے نال بک تمیز ہو کے گھر کرتا ہے اور میں نے کوئی شکہ بس تو میرا دل ٹوٹے ہو میرے نال بک تمیز ہوتے گھر سنکہ ماں کے دل کو اللہ کے سوا کوئی بھی جانتا کہ وہ کیسا خند تو آپ نے کہا ماف کرو گی ماف کر دو کہا جی میرا دل ہی کرتا ہے فاغ میں فرمایا اگر میں یہاں لکڑیاں کٹھی کرتے اس کو آگ لگا پھر سفارش کرو بھی کہ نہ لگا نہ جلا کہا ہاں اتنا تم یاد کہ لے دیا نہیں فرمایا اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ اس کو جس کو نرگ کہتے ہیں اللہ اس کو دوزہ میں ڈاو دے گا نرگ میں ڈاو دے گا انہوں نے کہا اچھا جی میں معاف کی کہا آپ فرمایا پڑھو لا الہی اس نے پورا کلمہ پڑھے دا الہی اللہ محمد بسول اللہ رضی جان بھی کرتے کہا آپ نے اگر جہازہ پڑھے تو انہوں نے پتا ہے ساڑی جنازہ ہوں دے کہا آپ دے دفن شریف کو کے اعلان کی تر سن لو میرا الہی جس نے ماں باق میں دکھ دیتا پودھوتے اللہ دی لانت فرشتیانی لانت زمین آسمان دی لانت پودھائی کوئی نیکی ساڑ گل پھر بھی تھوڑا حمد جزہ بڑا بڑا شکر ہمتے ہاتھیں بہت زیادہ شکر شہری لائف نے انہوں میں پاگل کر دیتا ہے پیسہ 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 جمعہ سو سوا اور کوئی کم بھی کوئی لیے ایک بار واقعہ سنت موسیل اسلام ڈورڈ برینڈ بھی گزر ہیں آپ میں شاید نام سنو کہنے گے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے اب ان کے دل میں پڑھ گئی کسی بڑے گروہ کا نام لیں گے تو اللہ میں آہ فلانا قسائی جو ہے وہ تیرا ساتھی ہے جنت اور موسیل اسلام ایران پریشان بھائی نبی رسول او زاد دا قسائی ای تی جوڑ خود ہی دکان تے پہنچ وہ اگوش ٹک رہے ہے تول رہ ہے ویچ رہ اللہ اللہ اسلام فرمایا میں آجا ہوں تے پھر سای یہ آجا تو گھر گیا ہوں انہیں پھوٹیاں بنائیں گا آگو نے ہونے تھوڑا نرم رہن واستے چھڑ پھر سالم تیار کی پھر روٹیاں پھر ہاتھ نال پکائی تک ماہ اینگ کر پھئی گھنے گھنے بڑھنے انہوں سر ہلایا بس میں راج گئی پھر سلام صاف کی تھا انہوں لی ڈاؤن لگ گا تو کوئی گولن لگ موسی اسلام دور کھڑے جس لیو فارغ آیا تھا انہا بچھے بھائی یہ کون ہیں بس کہ عزد جی میری ماں تے میں صبح جس دے جانا کام تے انہوں کھانا ہوا سفائی کر ہر شای کر مہن گا پھران کھا رو واپس آنا تو میں کھانے کھانے کھلنے در چھال کر گا میں بچھے ہوں ہرمان نے کچھ گول رہی آئی جس لی انہوں ڈٹا یا چی آخر اکھ نگا جی میں کی تصم آئی جدہ میں خدمت کرنا میں سوار گی سوار گی سوار گی سوار گی سوار سوار گی پاک نبی میں کمی کسائی موزو سلام کمی تیرا کام تیری مہن پر آچھر کھری مہن دعا کھر کم پر آچھر تکینا رشتی اندی کندر اسو مستر ممالک کھل چا مسلمان فیمیلی چا ہندو فیمیلی چا سک فیمیلی چا سب دور لگ یہ پر آبی آبی اور بھی دکھائیں زمانے میں معبت کے سوا راحت ہیں اور بھی میں وصل کی آہت کے سوا صرف یہ ہی تو نہیں ہے کم انا ہے کم انا ہے کم انا ہے پھر ہمارے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ بیوی کے ساتھ اچھا صلوق کر بہترین اینیہ کہ جنے راتی نفل پڑے تجد پڑے دیا روزے رکھے ہر سال آج کرنے جا گئے آج بڑا اٹھا کم او بڑا 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 سب بڑا سب مان او ایٹڑ بیوی اچھا صلوق فرمایا میرا صلوق اپنی بیوی نار سب تو اچھا پہلا رشتہ اللہ نے اس سارے مذہب بنیا دا اتفاق آدم تے ہوا دا شروع اللہ نے آدم تے ہوا نو پڑا آیا پہلا رشتہ خوام دور بیوی دا دنیا لوگ پہلا رشتہ آدم علیہ السلام اور حوو دا نکاح ہویا زمین کے اتار رہا اور اس کیونکہ برامردہ رشتہ ان واقعی سے جن لڑائی جبڑا تو میں بہت زیاد ہوں اس وقت سے آپ نے فرمایا ارم دہاتی لوگ آئم بیوی ان مار دیان اجی میں شراب پی اپنے بیوی ان بھی اٹھائی شروع کل بیوی ان مار آئی تو پہتا نے آکے شکایت کی تھی اللہ دی نبی بیوی 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 رہ مار دی آپ میں سارے مردین نے مردان اوپر خلق پیتا انتہائی برسج فرمایا خود انسان نہیں جڑا بیوی تے حد سکتا خود انسان ہی نہیں جڑا بیوی تے سکتا سکتا پہ سکتا مسلمان ہو ہے جڑا اپنی بیوی جنہ اچھا سکتا اور آپ نے فرمایا انہوں تے خرش کرو اپنی حصیت مطال دے انہوں بچا بچا کے نہ رکھو انہوں تے خرش کرو اللہ پر انہوں زیادہ کر کے دے وے گنیا نہ کرو تنویدنے نہیں یہ میرے پاس 500 سی ای چڑ جا کھ تنوی بال ہے تم بہت جائے اگر انسان نہیں انسان بڑا بنتا ہے اپنی صفات سے چیزوں سے نہیں صورت سے نسل سے انسان مرد ہے یا عورت اس کی بڑائی اس کی صفات اور پولیڈ کیا اسے مغف کرنا آتا کیا اسے موت یاد ہے کہ رب کو یاد کرتا ہے آپ بھی رب کہتے ہیں رب 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 کو یاد کرتا اس کا خوف سے آتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے انسان صفات سے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لئے ٹائم نکات جو وہاں تو عورت بھی جاب کر مرد بھی جاب کر مرد عورت کی اثر جاب تو نسل کی پروریش جب وہ دونوں جاب کر رہی ہیں بچے تو پیدایشی طور پر وہ ڈیمریشن کی مہیز ہو جات نہ ماں کی گود میں نہ باب کا سایا میلا تو وہ کیسے ان کی گروننگ صحیح ہو وہ بچوں کو میں ایک ڈاکٹر ہے میرے پاس کہ میں امریکہ سے میں نے کس چیز کے ڈاکٹر تھا میں سائیک ایک ایک مریض ہوتے ہیں سب سے زیادہ امریکہ میں بچے نفس ہوتے ہیں اور میری جو ڈیٹ ترتیب کے مطابق چھ ماہ بعد مریض کو ٹائم ملتا اتنے مریض ہیں بچے کیوں نہ ماں کا پیار ملے ہے نہ اس کی بود ملی ہے نہ باپ خص آیا ملے باپ بھی تھکا ہوا آیا ہے ماں بھی تھکی ہوئی آئی ہے میرے بچے سکول میں پرپرپرپر میں ان کے فرنسیبل سے ملنے گیا وہ مجھ سے کہنے گے کہ یہاں میں فرنسیبل سے آ رہا باپ حضر سے ملنے کی یہاں دو بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین ڈاکٹر ہیں وہ میرے پاس آئے کہ ہمارے بچے تین نین ہو گئے کھانا نہیں کھا رہا ہے تو ہم نے پوچھ ہے بتاتے آپ ان کو گلا کے پچھ انہوں نے ان کو گلا یا پرنسیبل کہ ہم ممی ڈاڑی کے سامنے نہیں بتائیں تو انہوں نے ان کو باہر بکھا گیا آفسس پھر ان سے پوچھ اچھا بچے آپ بتا کہ سر جب صبح ہم ناشتے کے لئے پیٹھتے ہیں تو ہمارے ممی ڈاڑی سو رہے ہوتے پھر جب ہم سکول سے واپس سٹرائپ کیے کہ وہ ماں باپ کیسے ماں باپ ہیں جن کے پاس اولاد کے لئے ٹائم کو تو میرے بھائی و بہنوں زندگی کو پیلنس کرو اپنے رب کو یاد کرو اور گھروں کے جبروں کا ایک حل آپ بتائیں امالی دوبن سے مسیح شریف فوت ہو گئی چھو بڑی دیاں میں کوئی توییز دے ساری میری نوکر پر کلچر ہے پنجاب میں لکیر کیس گئی بھائی تو کلچر تو میرے بیان کو پتہ تھا یہاں پھر دوسنا ایسے قاغل پہ لکیر اوٹ ٹی سی ٹی ڈال کے نا اس کو ایسے رول کر کے فرقام آس شریفہ ہمارے توییز گھن دے ہر مذہب میں چلتے اب اس نے کیا کیا اس کو چھپ کر آیا ایک ہفتہ پہ آئی گا بی بی میری تی لڑائی مو گئی چون گئی مسی شریفہ چھپ کر گئی تو توییز مو اس پہ ہے توییز میں آپ سیمیلیز والے آنگے جس آپ کے اپنے بھائیوں کو بی بہنوں کو بھی دیتا ہوں کہ جب گھر میں کوئی اوچھا نہیں لگے تو دوسرا یہ میرا تعویز اپنے مو میں رکھ لے تو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں خوشی رہے چونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کبھی بھی نہ ہو یہ اٹھ کھڑکا ہے یہ دنیا ہے تو یہ اوپر نیچے کنامی زندگی ہے دیکھیں یہ دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں آپ عظیم انسان بڑھ گیا ایک اپنی زبان کے حفاظت کس سے کسی قتل نہیں نہ ماں بہن کی گالی نہیں کھا ہمارے پنجاب میں چاہ ہماری کل بھٹ گال نہیں چھڑ کے قابو پالے آپ لوگوں کے دلوں میں چگہ بنا لیں بغیر پیسے اور دوسرا کہاں اپنے دل کو سب کی نفرت سے پات کوئی زیرتی کرے دل صاف کر رات کو سونے سے پہلے کوئی اب میں اپنے دل میں سب کو صاف کر آم کم کم آسمان سے جا کے لگے زندگی تو وہی ہے جو جینا ہے چند دن چند صبح ہیں چند شام میں کچھ میند گئیں کچھ باب کی نہ جان میں بلا دے پیار کس کڑھیں بتانے کس وقت میں بلا آ جائے تو میں آپ سے یہ چند دل آج شاہ تر کی اجازت چاہوں گا میری بات ہیں اچھے لگی چند بات آپ خیاب کریں گے مشہد سیکھ جی سمت 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 میں جانا ہے فیصل آب واپس سمائی جاز اچھا سمت 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 آر لگا دو سمت 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 آر سمت 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 سو سال سال سل سر اقام واہ جی واہ جی واہ جی خوش کی تجاہ منو سمت دکھوئی نہیں آیا پر دو خوش ہوگے خوش رہا خوش رہا